بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو روپی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روپی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو میرے پیارے بہنور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کے لئے آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں ختم کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارہ بہت ہی نایاب عمل ہے آپ نے کتنی بھی عمل شروع کیے ہیں پہلے ان کو ختم کیجئے گا پھر دوبارہ سے کوئی دوسرا عمل کی جائے گا تاکہ عمل کی کمیاب بھی آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ گیارہ دن کا عمل ہے اس میں پڑھائی کوئی نہیں ہے بہت ہی نایاب عمل ہے آپ نے جو ازائم سکرین پر جل رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد کن سے لے کر یا اللہ مدد کن تک آپ نے یہ مکمل آیاتیں جو ان سے بھی سکرین پر چل رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ آپ نے گیارہ مرتبہ روزانہ آپ نے گیارہ مرتبہ یعنی گیارہ مرتبہ رکھ لیں ٹھیک ہے بعد لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آٹے میں گونی بنا کر آپ دریاں میں یا چلتی ہوئے جیسے نہر ہوتی ہے یا جھیل ہوتی ہے جہاں پر مچھلی ہوتی ہیں یہاں پر یہ بات آجاتی ہے کہ صرف یہ احتیاط کر لیے کہ مچھلی ہوں تو اس آیات آپ سکرین پر بتائی گئی ہے تو آپ نے اس آیات کو لکھ لینا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ دروشی بھی بڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پیسہ کیجئے گا دروشی پوری ایک تصویح پڑھ لی جی گا آپ نے سکرین پر آیات گھوڑ سکرین پر آیات چل رہی ہے آپ نے گیارہ یوم تر گیارہ مرتبہ یہ آپ لکھیں گے یہ آیات کاغذ ساپ کاغذ پر اپنے اٹھار لی ہے پہلے آپ سکرین سے اچھے ساپ کاغذ پر اٹھار لی جی گا پھر آپ کاغذ سے دیکھ کر یہ فوٹو کاپی نکل اہدے چل میں اس کا طریقہ بھی آپ بتا دیتی ہوں تو آپ نے آٹے میں گولی بنا دریا میں بہانی ہے روزانہ اگر بہا سکتے ہیں تو روزانہ بہا دیں ورنہ گیارہ دن تک آپ ساری جن سے گیارہ دفعہ لکھیں گے سارے گیارہ دفعہ لکھ کر آپ تمام مطلب کہ آٹے گولی بنا کر رکھ لیجئے گا پھر ایک دفعہ دریا میں بخا دیجئے گا یا روز آپ دریا میں بخا سکتے ہیں تو پھر آپ نے گیارہ جو اس سار اوپر سکرین پر میں نقش بھی لیا ہے وہ نقش آپ نے لیکھ لینا ہے یہ نقش سور فاتح یعنی الحمدو شریف کا نقش ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے جس طرح دکھا گیا ہے اس طرح لکھ لینا اس کے چاروں کونوں پر یا اسرائیل یا مکائل یا اسرائیل لکھا ہوا ہے یہ میں نے گور سے بتا دیا ہے تا کہ کوئی مسجد کے ساتھ غلطی کی جب بھی آپ کو مقلین کی ضرور پیش آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو نقش دیا گیا سکرین پر اس کو کاغذ کے پر لکھ لیں یا شیشے کے پر چکو شیشہ 6 بار 6 انٹ کا لے لیں اس کے پر لکھ لیں تو آپ نے یہ جو آپ کو آیات بتائی تھی وہ 11 مرتبہ آیات اور 101 مرتبہ دروشی پڑے پہلے آپ 11 مرتبہ آیات پڑے اور 101 مرتبہ دروشی یعنی شریف کی تصمیح پڑے اور سیاہ خانے میں نظر قائم کر کے اپنا مقصد جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کر اس سیاہ خانے میں دیکھیں جو سکرین اپر جو کالا خانہ ہے اس میں نظر آئے گا آپ کو حاضراتی سیاہی میں نے بہت قسم کی بتا دی ہے وہ حاضراتی سیاہی آپ کیار کر لیجئے گا تو یہ ضرور کیجئے گا اس کیا اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بوچ ہی کریں مجھے کمر سپوکس میں بتائیں میں ہزار دفت ہوں گے اچھا ایک بات ہو کہ آپ نے کیا کر نا ہے کہ اگر آپ کو نقش میں نظر نہیں آ رہے مکلین تو یہ سمجھیں کہ آپ قوت ارادی بہت کمزور ہے تو آپ نے جو قوت ارادی کو بڑھانی کے لیے میں نے مراقب بتائے ہیں اور دوسری بتائے ہیں وہ ضرور کر اور ایک اور بات میں بتاتی جاؤ کہ آپ نے مغرب کے ٹائم اگر آپ کو دین کے ٹائم نہیں نظر آتے بلکل وہاں پر خموشی ہو قبضہ پاک صاف ہو خدایق جو میں نے آپ کو عداب حضرات بتائے ہیں وہ لازم آپ سن لیجئے گا اور اجازت کا طریقہ میں نے اس وڈیو کے ساتھ پوسٹ کر دیا ہے لازم دیکھ لیجئے گا کوئی طریقہ استعمال کر تو وہ عمل آپ کر سکتے ہیں اجازت آپ مل جائے گی تو آپ نے جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں یہ آپ نے مغرب کے بعد مغرب کے بعد یا مغرب سے ادھا گھنٹا تہلے تو یہ آپ عمل خود پر بھی کر دیکھے گا انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کی محمد کو رنگ دیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ان سے جو بھی سوال پوچھیں گے انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے اسے کے ساتھ اجازت اتنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہیں تو میرے وزائف دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کمن